موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشوپ میں جس میں ہم پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ الحمدللہ دیکھتے ہیں نماز کا طریقہ آج کی اپسوڈ میں ہم وہ چیز دیکھنے والے ہیں وہ عمل دیکھنے والے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی متین کہا مرغی متین کا مطلب شیطان کو زلیل کرنے والی چیز اور وہ کیا ہے اور وہ ہے سجدہ سہو کیونکہ شیطان بہت محنت کرتا ہے کہ ہم نماز میں بھول جائیں اور سوچو کہ بہت شیطان کی محنت کے بعد ایک شخص بھول گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تین رقات ہوئی یا چار رقات ہوئی اب آپ خود دیکھیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہمارے خود کے نیچر کے مطابق ہے ہمارے خود کے مزاج کے مطابق ہے آسانی رکھئے اللہ تعالی نے ہمارے دین میں اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو جانتا ہے ایسا سسٹم نہیں رکھا گیا کہ نماز میں ایک بھی گلتی کی ہے اب زیرو سے سٹارٹ کرو پھر سے سٹارٹ کرو شروع سے پڑھو اور اگر ایسا ہوتا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں بہت کسرت سے گلتیاں کرتے ہیں اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو بچا لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے بچنے کا نماز کو بچانے کا لیکن اگر یہ راستہ نہیں ہوتا تو شاید ان کے لیے چیز بہت مشکل ہو جاتی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص اپنی کمزوری کی وجہ سے بے نمازی بن جاتا تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسانی رکھی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے ڈیٹیلز سنن ابو دعود میں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمہ سجدتی سہوی المرغی متین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدہ سہو کو شیطان کو زلیل کرنے والا کہا کیونکہ شیطان اسے زلیل ہوتا ہے کیسے ہم ابھی دیکھیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں سجدہ سہو کا طریقہ بھی اس کی تفصیل بھی پہلی حدیث تو اس موضوع پہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اسے یہ پتا نہیں چل رہا ہے میں نے تین پڑھا ہے چار پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اسے چاہیے کہ شک کو چھوڑ دے اور جو چیز پر اسے یقین ہے اس کے اوپر وہ بلڈ کرے اب یقین کس چیز کا ہے جیسے آپ سوچئے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ڈاؤٹ ہو گیا تین رکعت ہوئی یا چار رکعت ہوئی تو کیا چیز کنفرمڈ ہے آپ بتائیے تین کنفرمڈ ہے تین تو کنفرمڈ ہے نا تین یا چار کا ڈاؤٹ ہے تین تو کنفرمڈ ہے نا جو یقین ہے اس چیز پر وہ بلڈ کریں اس کے اوپر آگے بڑھیں مطلب کیا تین ہے چار ہے تو تین پکڑ لو تین تو یقین ہے نا تین پکڑ لو شک والی چیز ایسی ہے جیسے کہ ہے ہی نہیں تو ایک رکعت اور پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ دو سجدے کرے سلام سے پہلے دو سجدے کرے یہ حدیث میں الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں قبلہ یسلی مہ سلام سے پہلے اگر اس کی پانچ ہو گئی پانچ کیسے کیونکہ وہ مشکوک تھا اور اس نے تین اور چار میں ملتا تھا تین اور چار میں اور ایک رکعت اس نے بڑھائی یعنی کہ اس نے تو کاؤنٹ کیا تین ہوئی لیکن حقیقت میں ہوئی تھی چار اور ایک اور پڑھی یعنی کہ ہو گئی پانچ فائن سواللہ خمسان اگر اس نے پانچ پلی ہے شفانہ لہو سالاتہو اس کی اس عدد کو جفت بنا دے گی یعنی ایون نمبر بنا دے گی یعنی کہ چھے بنا دے گی یعنی کہ اگر اس نے سجدہ سہو کیا تو وہ سجدہ سہو کی وجہ سے وہ پانچ جیسے کہ جفت ہو جائیں گے ایون نمبر ہو جائیں گے فائن کانسواللہ اتماما لیا ربائن اگر اس نے مکمل چار پڑھی ہے یعنی تین پڑھی تھی اور ایک اور ملا کر چار ہو گئی کانتا ترغیم الشیطان وہ سجدہ سہو شیطان کو ظلیل کرنے والی ہو جائے گی یعنی کہ اگر اس نے تین ہی پڑھی تھی اسے ڈاؤٹ ہو رہا ہے چوتھی پڑھی نہیں پڑھی لیکن پڑھی نہیں تھی تو پھر وہ سجدہ سہو کیا ہو جائے گا شیطان کو ظلیل کرنے والی چیز ہوگی تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ گوھر کریں کہ اس کے نئے طریقہ کیا آئیے ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں حدیث آپ نے دیکھ لی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن سے ہم دیکھیں گے تو مان لیجئے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے انہیں شک ہو گیا کہ تین ہوئی ہے چار ہوئی ہے تو کیا گنیں گے شک ہو گیا کیا گنیں گے پہلے تو یقین کریں گے ہم نے تین کاؤنٹ کی تین کو کنفارمڈ ہے نا تو تین یقین ہے اس کے اوپر بلڈ کر کے کیا کریں گے ابھی ایک رکعت پڑھیں گے ایک رکعت اور نماز پڑھیں گے کیسے سجدہ سہو کریں گے قبلہ یسل لیمہ حدیث کے الفاظ وہ کیسے کریں گے ہم دو طریقے دیکھنے والے سجدہ سہو کی یہ پہلا طریقہ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے تو یہ ہے تشاہد میں بیٹھے ہوئے آخری تشاہد ہے آخری تشاہد میں کیسے بیٹھتے ہیں تورک طریقے سے بیٹھتے ہیں یعنی کہ ان کا بایاں پاؤں لیف لیک یہاں پہ باہر آپ کو دکھ رائے کہ آیا ہے اب جو تشاہد پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے دعائیں پڑھنی ہے پڑھ لیے پڑھنے کے بعد میں کیا کریں گے اب آپ دیکھئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ زاکر اللہ خیر بلال بھائی آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا کیا چیزیں اس میں دھیان دینی ہیں سب سے پہلے آپ تشاہد میں پورا تشاہد اتمنان سے پورا پڑھ لیجئے مکمل آگے سیکنڈ پارٹ اس کا نہیں ہونے والا ہے پورا تشاہد پڑھ لیجئے اس کے بعد میں سلام جہاں فیرتے ہیں سلام فیرنے کی جگہ پر انہوں نے کیا کہا اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَئِنِ اسے چاہیے کہ دو سجدے کرے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سجدے میں اگر کچھ نارمل سجدے سے الگ ہوتا تو بتایا گیا ہوتا اس وجہ سے جیسے نارمل سجدے ہوتے ہیں عام سجدے ہوتے ہیں نماز کے ویسے ہی یہ دو سجدے ہیں یعنی کہ پڑھنا کیا ہے جو عام سجدوں میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں عام سجدوں میں جو اسکار پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی اور جو سارے اسکار جو ثابت ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں جو ثابت ہے وہی پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص دعا ہے جو پڑھنی ہے سجدے میں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اسی وجہ سے جو نارمل سجدے میں عام طور پر کہتے ہیں وہی کہیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر وہ درمیان میں بیٹھ گئے اب گور کریے بیٹھنے کا طریقہ درمیان میں کیا تھا کیونکہ یہ طریقہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے والی پوزیشن ہے اور اس میں بیٹھتے ہیں افتراش افتراش کا مطلب بائیں پاؤں فہلا ہوا ہے وہ بائیں پاؤں کے لیفٹ لیک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھا پاؤں رائٹ لیک کھڑا ہے ایسے بیٹھنا ہے دو سجدوں کے درمیان اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے دوسرا سجدہ کیا انہوں نے دوسرے سجدے میں بھی جیسے نارمل سجدوں میں ہوتا ہے ویسے ہی کرنا ہے دوسرے سجدے کے بعد میں کیسے بیٹھنا ہے جس طرح ہم آخری تشاؤد میں بیٹھتے ہیں تورک تورک کا بتا دیجئے ویسے بیٹھنا ہے یعنی کہ آپ گوھر کریے کہ دو سجدوں کے درمیان میں جیسے عام طور پر بیٹھتے ہیں بائیں لیک پر لیفٹ لیک پر اور رائٹ لیک کھڑا ہوگا ویسے بیٹھنا ہے اور دوسرے سجدے کے بعد میں تورک طریقے سے بیٹھنا ہے کیونکہ اب ہم سلام فیرنے والے ہیں اس طرح سے بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے پڑے بغیر کیا کرنا ہے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ یہ ہو گیا سجدہ سہو کرنے کا پہلا طریقہ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم دوسرا طریقہ یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث ہی بخاری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑی خمسا پانچ رکعت پانچ رکعت نماز پڑی ان سے کہا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز میں زیادہ پڑھ لئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا زیادہ ہوا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے آپ نے پانچ رکعت پڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام فیر چکے تھے اس کے بعد دو سجدے کیے یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں اس حدیث میں پتا چلا اور مان لیجی ہمائے ساتھ ہو کہ ہم نے نماز پڑھنے میں پانچ رکعت کبھی پڑھ لی ہے اور کبھی کوئی ہوتا ہے جس نے بتا دی ارے تمہیں پانچ رکعت پڑھ لی ہے یا دو رکعت پڑھنی تھی فجر کی نماز میں اور کسی نے تین رکعت پڑھ لی ہے اور کوئی کہتے ہیں ارے تمہاری تو تین رکعت ہو گئی اب ہمیں پتا چلا جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر بلال بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا ارے آپ کی پانچ رکعت ہو گئی مثال کے طور پر تو کیسے ہوگا ہم آئیے اس کا لائیو ڈیمو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو تورک کے حالت میں وہ بیٹھ جائیں تورک میں بیٹھ جائیے پوزیشن میں اب انہوں نے تشاہد پڑھ لیے اور سلام فیر لیے ڈیمو کے لیے آپ ایک بار سلام فیر ہی لیجئے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو جو بتانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب کوئی کہتا ہے آپ سے ارے آپ کی پانچ رکعت ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے دیکھا کہ جب میں نے کہا انہیں کہ آپ کی شاید پانچ رکعتیں ہو گئی ہے اس میں ان کے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ کنفرم کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا لیکن اگر وہ کچھ بات کر بھی لیں تو بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سے وہ حالت نماز میں آ گئے اور دو سجدے کرنے کے بعد ڈائریک انہوں نے سلام فیرہ اب یہاں پہ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ بول نہیں سکتے اگر بول دیئے تو پھر نماز میں واپس نہیں جا سکتے لیکن آپ کے سامنے یہ جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا ما ذاکہ کیا میں نے کیا ایکسٹرہ جو کہا کہ عزیدہ فیصل اللہ آپ نے نماز میں زیادہ پڑھ لئے ہیں تو ما ذاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہا جو پوچھا کنفرم کیا تو یہ کہنے کی گنجائش ہے اور جیسے کہ آگے ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس میں اور بھی اگر کچھ چیزیں ہو جائے تو بھی گنجائش ہے بس اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کر لیجئے کرنے کے بعد میں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ دو سلام فیر لیجئے یعنی کہ سلام آگئے اس میں دو بار اس سچویشن میں سلام آگئے دو بار یہ ہو گیا دوسرا طریقہ جس میں ہم سلام کے بعد میں کس طرح سے دو سجدہ سہو کرے ہم نے وہ دیکھ لئے آئیے اس موضوع پر ہم تیسری حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی آپ کی سکرین پر ہے اور صحیح بخاری میں کتاب اس صحف موجود ہے جس میں لائن سے آپ کو حدیثیں ملے گی اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابو حرائی رضی اللہ عنہ ابو حرائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِن سَرَفَ مِنِسْ نَتَئِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتے پڑی اثر کی اور پڑھ کر کے پلٹ گئے فَقَالَ لَهُ ذُلْيَدَيْن ذُلْيَدَيْن نے ان سے کہا دوسری حدیث میں ہمیں مزید ڈیٹیلز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پلٹنے کے بعد جب لاس میں باہر نکلنے کی طرف بڑے اور باہر جا کے اس طرف کھڑے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے تب جاکل ذُلْيَدَيْن نے ایک صحابی جنہیں ذُلْيَدَيْن کہا جاتا تھا انہوں نے جا کر یہ سوال پوچھا اب ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے پہنچے تو اسکار پڑھنے کے بعد ہی پڑھ کر وہاں پیچھے گئے ہوں گے علماء اکرام اس بارے میں اس حدیث کی کومنٹری میں بتاتے ہیں تو کیا پوچھا ذُلْيَدَيْن نے انہوں نے کہا اَقَصَرَتِ الصَّلَاتُ اَمْنَسِتَا يَا رَسُولَ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں پھر جاکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا باقی صحابہ سے اَصَدَقَ ذُلْيَدَيْن کیا ذُلْيَدَيْن جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں فَقَالَنْ نَاسُ نَام تو لوگوں نے کہا ہاں فَقَامَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم گوھر سے سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فَصَلَّسْنَتَئِن اُخْرَيَئِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوی دو رکھاتے پڑی فَصَلَّمَا فَمَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِسْلَ سُجُودِهِ فِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی کب برائے گوھر کریں تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا فَسَجَدَ مِسْلَ سُجُودِهِ جیسے سجدے کیے تھے ویسے سجدے کیے یا اسے ہو سکتا ہے تھوڑے لمبے سجدے کیے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہمیں صدی سے یہ پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار نماز میں بھولے تھے اور چار رکعت کی جگہ پہ دو رکعت پڑے تھے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح مقرر کیا کہ کچھ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ چیز جب نہیں جانتے ہیں تو بہت ہی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں میں آپ کو خود کی مثال بتاتا ہوں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں تھا اور وہاں پر امام صاحب نے ایک رکعت نماز کم پڑی اور سلام فیر لیا سلام فیرنے کے بعد پیچھے والوں نے انہیں بتایا کہ ایک رکعت تو کم ہوئی ہے اور پھر کامل مختدیوں میں معاملہ یہ ہوا کہ لوگ کہنے لگے نماز فیر ہوگی نماز فیر ہوگی اور امام صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اور نماز فیر سے پڑی انہیں کاش کہ انہیں یہ حدیث پتا ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرہ ہے اثر کی نماز میں دو رکعت کے بعد میں اور پھر اس کے بعد یاد دلانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اب اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی اگر چل کے تھوڑا آگے آ جائے اگر کسی سے گفتگو کر لے بات کر لے تو اس کے بعد بھی آ کر وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے آئیے اس موضوع پر ایک چوتھی حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں نماز پڑھے صحابہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں نماز پڑھے اور پہلی دو رکعتوں کے بعد میں اس سے پہلے کے بیٹھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے یعنی کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے یعنی کہ دوسری رکعت کے بعد میں جو تشاہد میں پہلے تشاہد میں جو بیٹھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے تشاہد میں نہیں بیٹھے فَمَدْعَ فِي سَلَاتِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں آگے بڑھے یعنی کہ نماز آگے بڑی فَلَمَّا قَدْعَ سَلَاتَهُ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی انتظر الناس تسلیمہو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سلام فیریں گے فَسَجْدَ قَبْلَ يُسَلِّمَا سلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے ثُمَّا رَفَرَ آسَهُ پھر اپنے سر کو اٹھایا ثُمَّا قَبَّرَ وَسَجْدَا ثُمَّا رَفَرَ آسَهُ وَسَلَّمَا ایک سجدہ کیا تکبیر کہی بیٹھے دوسرا سجدہ کیا پھر بیٹھے اور پھر سلام فیرے تو ہمیں اس حدیث میں کیا پتا چلتا ہے کہ پہلا تشاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہوا تھا اور میں آپ سب کو یاد دلاؤں گا پہلا تشاہد ارکان میں سے نہیں ہے نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے یہ کیا ہے واجبات میں سے ہے واجبات یعنی کمپلسری چیزوں میں سے ہے لیکن ہر کمپلسری چیز رکن کا درجہ نہیں رکھتی ہے رکن کا درجہ وہ بارہ چیزیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ بارہ چیزیں رکھتی ہے جو ہمیں یاد دکھنا چاہیے لیکن یہ کیا ہے واجبات میں سے یہ رول یاد رکھیے ارکان میں سے کوئی اگر مس ہو جائے تو سجدہ سہو کر کے بھرپائی نہیں ہوتی مثال کے طور پر کوئی شخص ایک سجدہ مس کر دے اور کہے کہ میں سجدہ سہو کرلوں گا تو سجدہ سہو ایک سجدے کی بھرپائی نہیں کرتا کوئی شخص اگر رکو نہیں کرے اور کہے کہ میں سجدہ سہو کرلوں گا تو وہ سجدہ سہو وہ رکو کی بھرپائی نہیں کر سکتا وہ ارکان میں سے ہے وہ رکات ہی نہیں ہوئی یہ رول یاد دکھیں گے آپ لیکن جو پہلا تشاہد ہے یہ واجبات میں سے ہے واجبات یعنی کمپلسری چیزیں جو رکن کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں لیکن کمپلسری ضرور ہے تو پہلا تشاہد یہ لازم ہے اسے جان بوچھ کے چھوڑنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا تو جو بھول گیا ہے اس کی بھرپائی ممکن ہے کیسے ممکن ہے سجدہ سہو کے ذریعے دیکھیں آپ سب کو فرق کرنا ہوگا وہ بارہ ارکان کو ایک بار ابھی یاد کریں گے بارہ میں سے تین شروع میں تھے تقبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ہے قیام نماز کے ارکان میں سے ہے صورت الفاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے چار درمیان میں ہے رکو نماز کے ارکان میں سے ہے رکو سے اٹھنا اور سیدھے کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے ہے دونوں سجدے نماز کے ارکان میں سے ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا نماز کے ارکان میں سے ہے یہ ہو گئے تین اور چار اب ان میں سے کوئی بھی مس کر رہے ہیں تو سجدہ سے ہو چلے گا نہیں چلے گا اس کے بعد میں لاست تین جو آخر میں ہے یعنی کہ آخری تشاہد میں بیٹھنا نماز کے ارکان میں سے ہے آخری تشاہد پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے اور پہلا سلام نماز کے ارکان میں سے ہے اب اس میں سے کوئی اگر مس ہو گیا اور ہوتا ہے انسان ہے ہم مس ہو گیا تو کیا کریں گے تو مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ سے ایک سجدہ مس ہو گیا ہے اور دوسری رقعت میں پہنچے تب ہی آدھ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلی رقعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے تو پھر کیا ہوا وہ پہلی رقعت آپ کی ہوئی ہی نہیں ہوئی ہی نہیں اب دوسری رقعت آپ کی پہلی ہو گئی اب وہ دوسری رقعت کو کیسے پڑھیں گے جیسے پہلی ہے اب ایک تیسری جو پڑھتے وہ تیسری نہیں رہی وہ دوسری ہو گئی یعنی کہ تشاہد میں وہ دوسری کے بعد نہیں بیٹھیں گے تیسری میں جا کے بیٹھیں گے پہلی ہوئی ہی نہیں کیونکہ اس میں سے ایک رکن گائب ہو گیا اور یاد اکھیے دس کے علاوہ دو اور ارکان ہے اور وہ ہے نماز کو اتمنان سے ادا کرنا ارکان میں سے ہے اور ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ارکان میں سے ترتیب چینج کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی تو میہ بھائی و میہ بہنیں یہاں پہ گوھر کریے اور یہ سمپل رول ہے اتنے رول کو دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ارکان میں سے کوئی مس ہو گیا تو وہ رکعات کینسل ہو جاتی ہے تو وہ رکعات کینسل ہو جاتی ہے سجدہ سہو سے بھرپائی نہیں ہوتی ہے لیکن اب آپ نے وہ پہلی رکعات کینسل ہو گئی لیکن مزید آپ نے کم سے کم رکو ایکسٹرا کچھ چیزیں ایکسٹرا کر لی ہے تو ایکسٹرا کے ناقاعدہ کیا ہے جیسے پانچویں رکعات پڑے تھے تو کیا کیے تھے سجدہ سہو کیے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کی جگہ پانچ رکعات پڑ لیے تھے تو سجدہ سہو کیے تھے نا اور سجدہ سہو کرنے سے کیا ہو گیا تھا وہ نماز ہو گئی نارمل ایکسپٹڈ ہو گئی شیطان ہو گیا اسی طرح آپ کی جو مزید ایکشنز ہو گئے ہیں اب دو سجدوں کی جگہ ایک سجدہ آپ نے کیا ہے لیکن رکو تو کیا تھا نا ایک سجدہ تو کیا تھا نا نماز میں ایکسٹر چیزیں آ گئی نا وہ پہلی رکعات تو ہوئی نہیں لیکن ایکسٹر چیزیں تو آ گئی نا تو یہ رول یاد دکھئے جہاں پہ مزید ایکسٹر چیزیں آ جاتی وہاں سجدہ سہو آ جاتا ہے تو آپ کو اب سجدہ سہو کرنا ہے اور پہلی رکعات کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے آپ اس رول کو انشاءاللہ یاد دکھئے بہت ایزی ہے آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اسی حدیث کو بیگراؤن میں رکھتے ہوئے مان لیچے بلال بھے نماز پڑھ لیے اور نماز پڑھ کر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر اب ہی جانے لگے اب جانے لگے تب وہاں پر میری ملاقات ہو رہی ہے میں کہوں کہ آپ نے پہلا تشاہود نہیں پڑے پہلا تشاہود آپ کا نہیں ہوا ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو اب بتائیے واپس جا کر سجدہ سہو کرنا ہے سجدہ سہو کرنا ہے اب میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں جب جائیں گے سجدہ سہو کرنے کے لئے تو کیسے کریں گے کیونکہ اب آپ کھڑے ہیں بیٹھے تھے تو اللہ اکبر بول کے سجدہ میں چلے گئے اب کھڑے ہیں تو سجدہ سہو میں جانا ہے تو کیسے جائیں گے وہ ہم بتانا چاہتے ہیں آئیے دیکھئے یہ اب واپس آئے اپنی نماز کی جگہ پر اب یہاں پہ آ کر سیدھے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے آئیں گے کیونکہ آپ کے سجدے کے لئے رفع الیدین نہیں ہے اللہ ابر کہہ کر سجدے میں چلے جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر اس موضوع پر ایک اور مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد اور ایک بار تحیات پڑھنا ہوگا اور ایک بار تشاہد میں بیٹھنا ہوگا تو اس بارے میں آپ یہ حدیث پر غور کریے جو آپ کی سکرین پر ہے کہ جس میں یہاں تک ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سجدہ کیا ثم قبرا تکبیر کہی و سجدہ دوسرا سجدہ کیا ثم رفا راسہو پھر اپنے سر کو اٹھایا و سلاما و سلام فیرا یہاں پر کہیں بھی تشاہد کا ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی باقی ساری حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری حدیثوں میں کہیں بھی اتحیات تشاہد پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا اسی وجہ سے زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ تشاہد پڑھنا نہیں ہے ایک ابودعود و ترمیدی کی حدیث ہے جس سے یہ استلال کیا ہے کہ تشاہد پھر سے پڑھنا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور جو صحیح ثابت شدہ حدیثوں سے ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے اس کے مطابق سجدہ سہو کے بعد میں اور ایک تشاہد نہیں پڑھنا ہے دیریکلی سلام فیریں گے سجدہ سہو کے مطالق کچھ اور باتیں سب سے پہلے سجدہ سہو کیا نفل نمازوں میں بھی ہے اور کیا فرض نمازوں میں بھی ہے تو ہاں سجدہ سہو فرض نماز میں بھی ہے نوافل نمازوں میں سنت نمازوں میں بھی ہے اگر جمعہ میں گلتی ہو گئی تو جمعہ میں بھی ہے عیدین میں گلتی ہو گئی تو عیدین میں بھی ہے ہاں ایک نماز ہے جس میں سجدہ سہو نہیں ہے اور وہ ہے جنازی کی نماز جنازی کی نماز میں آگے جنازہ ہوتا ہے تو وہاں پر سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے تو سجدہ سہو بھی وہاں نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہے اس بارے میں کہ اگر مان لو کہ کسی سے ایک سے زیادہ گلتیاں ہو جائے یعنی ایک گلتی ہو تو ایک سجدہ سہو ہے تو ایک سے زیادہ گلتی ہو گئی تو کیا دو سجدہ سہو کریں گے یا تین کریں گے تین گلتیاں ہو گئی تو تو اس بارے میں علماء اکرام اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ گلتیاں بھی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو ایک ہی ہے یہاں تک کہا کہ سجدہ سہو کرتے کرتے بھی کوئی گلتی اگر ہو گئی تو بھی ایک ہی ہے سجدہ سہو بار بار ایسا نہیں کہ سائیکل شروع ہو گیا سجدہ سہو پہ سجدہ سہو اور وہ سائیکل ہی ختم نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا ایک ہی سجدہ سہو ہے انشاءاللہ تیسری بات اس بارے میں یہ کہ بعض لوگ آج کل یہ کرنے لگے ہیں تھوڑا سا گلو اس مسئلے میں اور بولے کہ میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے نماز میں دھیان بھٹک گیا تو میں سجدہ سہو کر لوں تو نہیں سجدہ سہو دھیان بھٹکنے کے لئے نہیں بعض لوگ بولے ہو سکتا ہے کچھ گلتی ہو گئی ہوگی تو اس لئے میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو نہیں ہو سکتا ہے کے لئے نہیں ہے سجدہ سہو اگر آپ کو شعور ہے کہ آپ سے کچھ گلتی ہوئی ہے تو جو گلتی ہوئی ہے اس کے لئے سجدہ سہو ہے لیکن ایسے ہو سکتا ہے کے لئے اب ہر نماز میں کچھ سجدہ سہو کریں تو نماز میں اضافہ ہو جائے گا جیسے نماز میں ایڈیشن ہو جائے گی نماز میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا تو نماز جتنی ہے اتنی ہی رہے گی اگر یقین ہے آپ کو کہ کچھ گلتی ہو گئی ہے شوار ہے معلوم پڑھا آپ کو کہ تین رکعت ہوئی چار رکعت ہوئی یا پہلا تشاہد مس ہو گیا یا کوئی ایسی چیز اضافہ ہو گئی پانچ رکعتیں آپ نے پڑھ لیے تو کوئی وجہ ہے تو سجدہ سہو ہے وجہ نہیں ہے تو تھوڑی سجدہ سہو ہوگا سمپل سی بات ہے نا کونسی سمجھنا مشکل ہے ایک اور بات کہ اگر امام کے پیچھے آپ ہیں اور کچھ آپ سے گلتی ہو گئی تو سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ آپ امام کے ساتھ پابند ہیں آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سجدہ سہو نہیں ہے ایک اور چیز واضح کر دیتے ہیں نماز کی جو چھے شرطیں ہیں آپ کو یاد ہے نا چھے شرطیں ہیں کہ وقت شروع ہونا چاہیے اب مان لو نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور کوئی سوچے کہ میں نماز پڑھ لوں اور ساتھ میں سجدہ سہو کر لوں گا تو نہیں چلے گا اسی طرح مان لیجئے کہ آپ حالت تحارت میں نہیں ہیں حالت تحارت میں نہیں ہیں کوئی سوچے میں تحارت میں نہیں ہوں میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو کیا چلے گا بالکل نہیں چلے گا مان لیجئے کہ کوئی نجاست ہے جو جسم پر کپڑوں پر یا نماز کی جگہ پر کوئی نجاست ہے نماز کی شروط میں سے ہے کنڈیشنز میں سے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہے اور کوئی کہہ کہ میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو چلے گا نہیں چلے گا بلکل نہیں چلے گا لباس ستر دھپا ہونا چاہیے ستر کوڑ ہونا چاہیے اور کسی کے کپڑے تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سوچے کہ چلو کچھ کمی آگئی میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو چلے گا نہیں چلے گا یاد دکھیں گے آپ سب یہ شروط کے لئے نہیں ہے قبلہ روک ہونا چاہیے قبلہ روک اگر نہیں ہے تو سجدہ سو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نیت ہونی چاہیے نیت اور نیت نہیں ہے تو سجدہ سو چلے گا نہیں چلے گا تو یہ بات واضح ہے اور ارکان کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بارہ ارکان جو نماز کے ہیں اس میں سے کوئی رکن کو مس کر کے سجدہ سو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو کس چیز کے لئے ہے سجدہ سو سجدہ سہو تین چیزوں کے لیے ہے پہلی چیز شک کے لیے ڈاؤٹ ہو گیا تین رکعت ہوئی یا چار رکعت ہوئی تو شیطان کو ہرانے کے لیے زلیل کرنے کے لیے ہے دوسرا اگر اضافہ ہو گیا کوئی چیز ایکسٹرا ہو گئی جیسے پانچویں رکعت ہو گئی یا تین سجدے کر لیے یا دو رکوع کر لیے یا کوئی چیز ایکسٹرا ہو گئی تو اس اضافے کے لیے سجدہ سہو ہے گلتی سے جان بجھ کے نہیں گلتی ہو گئی اضافہ ہو گیا احساس ہو گیا پتا چل گیا چاہے سلام سے پہلے خودی کو احساس ہو گیا یا سلام کے بعد کسی نے آپ کو بتایا پتا چل گیا اضافہ ہوا انکریز کے لیے سجدہ سہو ہے دو نمبر تین سجدہ سہو کوئی چیز مس کرنے کی وجہ سے ہے کوئی چیز چھوٹنے کی وجہ سے ہے واجبات میں سے ایک مثال ہم دیکھ چکے ہیں پہلا تشاہود کسی کا مس ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا ملتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اور وہ سجدہ سہو کافی ہے پہلے تشاہود کے لیے جو واجبات میں سے ہیں ارکان میں سے نہیں ہیں نمبر دو پہلے تشاہود پڑھنا کوئی بیٹھ تو گیا تشاہود میں لیکن کچھ پڑھا ہی نہیں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ پہلا تشاہود پڑھنا کیا ہے واجبات میں سے ہے اگر پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو لیکن یاد رکھئے آخری تشاہود پڑھنا ارکان میں سے ہے آخری تشاہود ارکان میں سے اتحیات آخری بار میں پڑھنا ارکان میں سے ہے پہلا تشاہود پہلی بار میں اتحیات جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ واجبات میں سے ذرا فرق کریے تاکہ سجدہ سہو کا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کلیر رہے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد نمبر تین آپ رکو میں گئے لیکن کچھ پڑھے ہی نہیں رکو کے جو ثابت اذکار ہے اس میں کم سے کم ایک بار سبحانہ ربی العظیم یا اس کے بمثل اس کے جیسے کوئی اور ذکر کم سے کم ایک بار کرنا لازم ہے اگر وہ بھی نہیں کیے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا کوئی سجدے میں گیا لیکن سجدے میں کچھ پڑھا ہی نہیں بس ایسے کھاموش تو سجدہ سہو کرنا ہوگا کم سے کم ایک بار سبحانہ ربی العالی یا اس کے بمثل اس کے برابر کوئی ذکر کرنا لازم اور ضروری ہے اگر وہ بھی نہیں کیے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا اسی طرح جو رکو سے کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہنا یا ربنا ولک الحمد کہنا اگر کوئی کھڑا تو ہوا لیکن کچھ کہا ہی نہیں یا اللہ اکبر کہہ دیا اور اسے بعد میں آدھایا ارے میں نے رکو سے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا ہی نہیں میں نے تو صرف اللہ اکبر کہہ دیا تھا تو اس کے لئے سجدہ سہو ہے انشاءاللہ اب یاد اکھیں گے یہ بات کو اور تمام کے تمام تکبیرات ہیں تکبیراتیں انتقال کہتے ہیں انتقال وہ نہیں کسی کا انتقال ہو جائے منتقل ہونے کی جو تکبیرات ہیں یعنی ایک پوسٹر سے آپ دوسرے پوسٹر میں جا رہے ہیں جو اللہ اکبر کہہ کر جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے تکبیرات جو ہے یہ واجبات میں سے اگر یہ مس کیے یعنی قیام سے رکو میں تو چلے گئے لیکن اللہ اکبر کہنا بھول گئے تو پھر کیا ہے سجدہ سہو ہے یہ واجبات میں سے اس کے لئے سجدہ سہو ہے تو تمام کے تمام جو تکبیرات ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے تکبیر تحریمہ کیا ہے ارکان میں سے ہے اور باقی کے باقی تکبیرات جو ہے وہ واجبات میں سے تکبیر تحریمہ کسی کہتے ہیں جو سٹارٹنگ میں نماز شروع کرتے وقت جو ہم نے اللہ اکبر کہا جس کے بعد ساری چیزیں حرام ہو گئے یہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے اویسلی نماز شروع ہوتی اس تکبیر تحریمہ کے بعد تو وہ ارکان میں سے ہے لیکن باقی کے باقی ساری تکبیرات کیا ہے وہ ہے واجبات میں سے پھر ایک بار ہم ریویجن کرتے ہیں واجبات کی یہ لسٹ پہلے تشاہد میں پہلی بار اتحیات میں بیٹھنا پہلے تشاہد میں بیٹھنا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا پوائنٹ نمبر دو اگر پہلے تشاہد میں بیٹھے ساری کے ساری جو تکبیرات ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو سارے کی ساری تقبیرات ہیں منتقل ہوتے وقت پوسچر چینج ہوتے وقت جو سارے کی ساری تقبیرات ہیں وہ واجبات میں سے ہیں آخری بات اس اپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں بے بھائی وی بہنی سجدہ سہو کا مسئلہ اچھی طرح سے سیکھ لیجئے لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز پرفیکٹ ہو اچھی ہو دھیان والی ہو خوشو والی ہو اور سجدہ سہو کی ضرورتی نہ پڑے سارے پوسچرز اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ نماز میں سارے اسکار صحیح طرح سے صحیح تلفز کے ساتھ میں صحیح تجوید کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ان کی معنی جان کر اس پر غور کرنے کی کوشش کریں جب ہماری دھیان پوری طرح سے نماز میں لگا رہے گا تو مسٹیکس ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے انشاءاللہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی لیکن اگر بھول گئے انسان ہونے کے ناتے تو ضلور شیطان کو ضلیل کریے سجدہ سہو کر کے اسے کہا گیا تھا سجدہ کرنے اس نے انکار کیا تھا تقبر کیا تھا گمن کیا تھا ہم تقبر نہیں کرتے ہم گمن نہیں کرتے ہم اللہ کے آگے سرنڈر ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالی کے سامنے دو اور سجدے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کرنے تیار ہیں ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز اچھی طرح سے قائم کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی